آلہ حضرت اکیڈمی نظام آباد کے زیر اعتمام پندرہ اکتوبر کو شہر میں جلوس غوثیہ کا انخاط غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں سے کسیر تعداد میں شرکت کی اپیل گزشتہ سال کی طرح امسال بھی ماہ گیارویں شریف کے موقع پر زیر سرپرستی حضرت علمہ مولانا مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ زیر صدارت علمہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب رزوی وہ زیر نگرانی علمہ مولانا کریم الدین کمال صاحب قبلہ آلہ حضرت اکیڈمی نظام آباد کے زیر اعتمام پندرہ اکتوبر بروز منگل شہر میں جلوس غوثیہ کا انخاط عمل میں لایا جا رہا ہے جلوس غوثیہ کا آغاز درود و سلام کے ساتھ باوقت ٹھیک صبح نو بجے دارلوم فیضان رضا وہ مسجد آئیشہ نیو بریج آٹو نگر سے ہوگا اور یہ جلوس غوثیہ براہ پرانی حویلی آٹو نگر سے ہوتا ہوا بودن روڈ سے گزر کر محبوب سبانی چھلہ احمد پرہ کالونی میں داقی لو کر براہ نصیر چورائے سے گزرتا ہوا دوپہر بارہ بجے قلعہ روڈ نزد مسجد آشمی پہنچ کر جلس عام میں تبدیل ہو جائے گا جہاں حضرت علمہ مولانا مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ ناکپور کے علاوہ مقامی معزز علماء کرام تمام شرکہ جلوس سے خطاب کریں گے علاج محمد نظام الدین وہ زلی سنی علماء افواس کانسل نظام آباد نے تمام غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے